اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں یقیناً آپ سب دعا آغاز کے لئے بالکل تیار بیٹھے ہوں گے اور آج کی دعا آغاز میں ہم تعاوز تسمیہ کے ساتھ سورة الالغ کی دہرائی کریں گے اس کے علاوہ ہم حدیث نمبر چار کی بھی دہرائی کریں گے اور تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا کی بھی دہرائی کریں گے اور آخر میں ہم دعا اقبال پڑھیں گے تو سب بچوں کو غور سے سننا ہے اور ٹیچر کے ساتھ مل کر بہت اچھی آواز سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سورة الالغ سورة الالغ اقرع بسم ربک اللہ خلق خلق الانسانا من علق اقرع وربکل اکرم اللذی علما بالقلم علما الانسانا مالم يعلم بچوں سورة الالغ یقیناً آپ سب کو بہت اچھی طرح سے یاد ہو گئی ہوگی اور اب ہم حدیث نمبر چار کی دہرائی کریں گے حدیث نمبر چار اتوہورو شطر الایمان اتوہورو شطر الایمان اتوہورو شطر الایمان ترجمہ صفائی ایمان کا حصہ ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے اور اب ہم دعا کی دہرائی کریں گے تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا اعوذو بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق اعوذو بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق ترجمہ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں تمام مخلوقات کی برائی سے آمین اور اب ہم دعا اقبال پڑھیں گے سب بچے ٹیچر کے ساتھ مل کر بہت اچھی آواز سے پڑھیں گے لب پہ آتی ہے دعا من کے تمنا میری زندگی شمعہ کی صورت ہو خدا یا میری دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینات جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینات زندگی ہو میری پروانے کی سورت یا رب علم کی شمعہ سے ہو مجھ کو محبت یا رب ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے زیفوں سے محبت کرنا میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نک جو راہ ہو اس رہے پہ چلانا مجھ کو لب پہ آتی ہے دعا من کے تمنا میری زندگی شمعہ کی سورت ہو خدا یا میری بچوں آج کی دعا آغاز میں ہم نے تعاوز اسمیہ کے ساتھ سورت الالق حدیث نمبر چار اور تمام مخلوقات کے شرس پناہ مانگنے کی دعا کی دہرائی کی اور آخر میں ہم نے دعا اقبال بھی پڑی بچوں دعا آغاز آپ روزانہ سنا کریں تاکہ اس میں پڑھائی جانے والی تمام سورتیں حدیث اور تمام دعائیں اور دیگر چیزیں آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائیں ٹھیک ہے نا اپنا بہت سارا خیال رکھئے فی امان اللہ السلام علیکم